آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورہ رحمان عروس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ خوشنوہ لباس پہناتے ہیں آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہنایتے ہیں تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو اللہ تعالی نے ایک سورہ قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک دیوائن میوزک ہے وہ تو اللہ تعالی قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآن اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی خطاؤں سے درگوزر کرے جس طرح قرآن کے انٹرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہیں شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد شیخ محمود خلیل الحسری یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنہ میوزک یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاہ توہین کر رہا ہوں قرآن کی حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تغنو اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو مَلْمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْعَنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آواز میں خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا وہ رات کو تحجد پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرآن کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے ہیں اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے بلکہ اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ہمیں نظر نہیں آتا نا ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ شریف کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھرگھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آباز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا ابا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیٰ تمہیں تو آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضرتِ داوود لہنِ داوودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے علاپتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا اے ابو موسیٰ شریف اللہ نے تمہیں بھی آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآنِ مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسنِ معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسنِ ظاہری رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآنِ مجید کے حسنِ سوت اور حسنِ لفظی کاب کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمان ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے گوھر کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمتِ خدا بندی نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمتِ خدا بندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے پڑھی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمتِ خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمتِ خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تابِ دیگران چین اصد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمتِ خدا بندی اب یہ رحمت جو ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفتِ مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو ہے جان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمتِ خدا بندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا مرا جا رہا ہو آنا عطشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانگ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمتِ خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطقی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے علم آدم نسماء کل لہا وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا عزل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکس فولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیا اللہ نے دیا لا یحیتونا بشین من علمہ اللہ بماشاء مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائیے چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْ لَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْ لَاهُمْ عَلَىٰ كَسِرٍ مِّمْمَنْ خَلَقْمَا تَفْزِيلًا تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان کی علموں میں سب سے ہونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہونچا نام رحمات